ارے نبی پہ پہنچنا نصیب ہو جائے سامعین و ناظرین کچھوچہ شریف کے سید نورانی میاں کے دادا محدث اعظم اور سید حاشمی میاں کے والد صاحب محدث اعظم ہن اہلِ بیت کے تعلق سے کیا فرماتے ہیں کہتے ہیں مطلب میں علیل اعلان اس بات کو کہتا ہوں مفتی اور مفتی کے فتوے سے نہیں ڈرتا علیل اعلان کہتا ہوں مفتی اور مفتی کے فتوے سے نہیں ڈرتا جبینِ دل بسوِ کربلا سجدہ کنک سجدہ میرے دل کی جو جبین ہے یعنی میرا دل میرے دل کی جو اندرونی حالت ہے وہ کربلا کو سجدہ کرتی ہے سن لو سب لوگ یہ نورانی میاں کے دادا ہیں حضرتِ محدثِ آزم سید محمد علیہ الرحمت وردوان علیل اعلان می گویم نتوسم مفتی و افتا جبینِ دل بسوِ کربلا سجدہ کنک سجدہ علیل اعلان کہتا ہوں مفتی اور اس کے فتوے سے نہیں ڈرتا جبینِ دل میرے دل کی جو حالت ہے وہ کربلا کو سجدہ کرتی ہے سجدہ کرتی ہے لگاؤ فتوہ ان پر جو بھی لگاتا ہے قَلَمْ رَا بَشِقَنْ وَقِرْتَاسْ رَا هَمْ چَاکُنْ مُلَّا كَمَنْ دَارُوْ رَسَنْ خَوَاہَمْ بَجُرْمِ عِشْكِ عَامُولَا اب ان پر لگاؤ کون لگائے گا فتوہ قَلَمْ کو توتا ہوں اور قِرْتَاسْ کو پھارتا ہوں یعنی جو قَلَمْ ہے لکھ رہا ہے کہ یہ حرام ہے یہ نجائز ہے یہ یہ ہے یہ یہ ہے ایسے قَلَمْ کو توتا ہوں اور ایسی قَاوَسْ کو پھارتا ہوں جس پر مُلَّا لکھ رہا ہے کیا لکھ رہا ہے کہ یہ غلط ہے یہ حرام ہے یہ نجائز ہے ایسے قَلَمْ کو توتا ہوں کرتاس کو پھانتا ہوں چاک کرتا ہوں اور ایسے ملہ کو ایک طرح پھینکتا ہوں اور کہتا ہوں کہ اگر دار و رسن اگر مجھے دینا ہے اور کہتا ہوں کہ مجھے چاہیے مولا کائنات کے عشق میں دار و رسن یعنی مولا کائنات کے عشق میں مجھے پھانسی چاہیے اگر مولا کائنات سے عشق کرنا تمہارے نزدیک اگر پھانسی دینے تک پہنستا ہے تو مجھے پھانسی دے دو لیکن میں مولا کائنات کے عشق کو نہیں چھوڑوں گا تو ایسے کلم کو توتا ہوں ایسے کاغذ کو پھارتا ہوں ایسے ملہ کو ایک طرح پھینکتا ہوں اور کہتا ہوں دار و رسن مجھے چاہیے مجھے دار و رسن دو مجھے سولی چڑھا دو لیکن میں مولا کائنات کے عشق کو نہیں چھوڑوں گا اور آگے فرماتے ہیں سوار کشتی امت لکل توبا لکل بشرا مبارک بات بسم اللہ مجرحا و مرسا امت سوار کشتی امت امت کی کشتی کے سوار ان کے لئے خوشکبری کیا کس طورت اشارہ ہے اشارہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اہل بیعت حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح میرے اہل بیعت حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہیں جو اس میں سوار ہوا نجا کامیاب ہو گیا اور جو الگ ہو گیا دوب گیا مر گیا گمراہ ہو گیا کافر ہو گیا کہتے ہیں مبارک بات ہے ان لوگوں کے لئے جنہوں نے ان کے دامن کو تھام لیا مطلب اس کشتی میں سوار ہو گئے کہو بسم اللہ مجرحہ و مرساہہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے کشتی جاری ہے اور اس کے بعد اللہ کے نام سے کشتی نجات پر پہنچ جائے گی اور ہمیں جنت مل جائے گی یہ رشاد فرماتے ہیں اس پر میں ایک بات بھی کہتا چلوں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ صحابہ اکرام ستارے ہیں اور کشتی بغیر ستاروں کے نہیں چلتی ان جاہلوں سے میں کہوں گا اے جاہلوں یہ کشتی کوئی عام کشتی نہیں ہے کبھی سے کوئی عام کشتی سمجھو یہ وہ کشتی نہیں جو سمندروں میں چلتی ہے جاہلوں یہ وہ کشتی ہے جس کی مثال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نو کی کشتی سے دی تھی اور نو کی کشتی بغیر ستاروں کے چل رہی تھی جاہلوں اس میں تین منجلیں تھی ہر طرف سے پیک تھی وہ کشتی ہر طرف سے پیک تھی کشتی انہیں ستاروں کی ضرورت نہیں تھی میں یہاں پر صحابہ اکرام کی توہین نہیں کر رہا ہوں اس سے پہلے کہ میں صحابہ اکرام کی توہین کروں جو عزت والے ہیں میری زبان کٹ جائے میں مر جاؤں میری سانسے رک جائیں میں توہین نہیں کر رہا لیکن جو تم نے اپنی طرف سے حدیث کو منمانی تشریح کی ہے یہ بالکل غلط ہے جاہلوں یہ تو دیکھو کس سے دیئے کسفینہ کی نو علیہ السلام کی کشتی سے دیئے اور نو علیہ السلام کی جو کشتی ہے وہ بغیر ستاروں سے چل رہی تھی اگر جاہلوں اس پر گوھر کر لیتے تو یہ بات نہیں کہتے اور آگے فرماتے ہیں تشیع نام گرباشت ولائے آل مولارا خدا بیند خدا داند منمشیہ منمشیہ اگر تشیع یعنی شیعیت مولا کائنات اور پنجتن اور اہل بیت ادھار کی محبت کا نام ہے تو خدا جان لے خدا دیکھ لے کہ میں شیع ہوں میں شیع ہوں میں شیع ہوں یہی میرا بھی موقف ہے کہ اہل بیت ادھار کی محبت کا نام اگر رفض ہے یہ شیعیت ہے تو میں شیع ہوں میں رفض ہوں میں اس کو علال اعلان کہتا ہوں اور آگے فرماتے ہیں اناد اے اہل بیت مصطفیٰ اگر سنیت باشد خدا بندہ مرا السنیہ توبہ وصد توبہ فرماتے ہیں اگر اہل بیت کے بغض کا اہل بیت مصطفیٰ کے بغض کا اناد کا نام اگر سنیت ہے تو ایسے سنیت سے میں سو سو بار توبہ کرتا ہوں اللہ مجھے دنیا اور آخرت میں ایسے سنیت سے بچائے دیکھیں آپ نورانی میاں کے دادا ہیں یہ اور کہتے ہیں کہ کچھ لوگ امام حسین کے گم میں رولو تو کہتے ہیں یہ غلط ہے غلط ہے غلط ہے وہ کیا کہتے ہیں سنیے برائے شیخ غد نالا کنت و مرسیہ خوانت اپنے شیخ اور اپنے پیر کے لیے تو خوب روتا ہے خوب روتا ہے خوب مرسیہ پرتا ہے مگر بہرے حسین ابن علی گویند بدکلمہ اپنے شیخ اپنے پیر کے لیے اپنے بڑے کے لیے تو خوب نالا کرتا ہے روتا ہے مرسیہ پرتا ہے مگر حسین ابن علی کے لیے اگر کوئی رو پڑے یا مرسیہ پرتے تو اس کو برا کلمہ کہتا ہے اس کو برا کلمہ کہتا ہے دیکھئے آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں میرا بھی یہی موقف ہے جو ان کا موقف ہے جو محدیس آزم کا موقف ہے وہی میرا موقف ہے اب جو لوگ آئیں بائیں شائع کرتے ہیں ان کو چاہیے کہ ان اشعار کو سمجھیں میں بھی اہل بیس محبت کرنے والا ہوں کتاب کا نام ہے فرش پر عرش خوب اچھی طرح سے دیکھ لیں فرش پر عرش اس کو خوب اچھی طرح سے دیکھ لیں آمین و خردابان الحمدللہ رب العالمين اسلام